شف شف کے معاملے میں میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سب کو بتا رہا ہوں مینیمپ جو آفر آئی ہے رب تر کچھ چالیس کروڑ کی ہے کچھ مہینوں میں نہیں کچھ ہفتوں میں نہیں کچھ دنوں میں شف شف جیل کے پیچھے ہوگا ہے اگر آپ بطور انکرمت اور صاحبی دنبارشل ایک بڑا نام ہے اب آپ پیر صحیح دکرامر حسن بھی ہیں تو پیر صحیح دکرامر حسن بننے کے بعد آپ کو کیسا لگا کیسا رسپانس آیا وہ تو میں نے ازراحی تفندت یہ بات استعمال کی تھی کہ اگر تو وہ جو خطیب صاحب ہے اور شف شف اگر وہ آنکھوں سے چین نکال لے کی وجہ سے پیر ہے تو میں پھر ان سے دو گنا بڑی چین نکال سکتا ہوں پھر تو میں زیادہ بڑا پیر ہوں کا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دین اسلام کو اپنے فراڈ کے لیے اپنی شوکت بازیوں کے لیے استعمال کرنے والوں کی کوئی کمیتی ہے اور ہم سب کو ملکہ جو بھلے بہت اچھے مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم سے کہاں ہم یہ نہیں چاہتے کہ دین کا ایمیج دنیا بھر میں خراب ہو اور ہم نے دیکھا شف شف نے دنیا بھر میں بدنا میں آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ترکی میں شین کی آواز کے لیے سی سی استعمال کرتے ہیں تو آپ وہاں سی یو ایف سی یو ایف یوٹیوب پہ جا کے لکھئے یعنی شف شف سی سے لکھئے آپ کو انزازہ ہوگا کہ ترکی میں لاکھ سو ویڈیوز اس کے خلاف بنی ہوئی ہیں شف شف کے نام سے سعودی عرب میں پورے عرب ورلڈ کے اندر تو یہ ہمارے ملک کا پاکستان میں جو اسلام پریکٹس ہو رہا ہے اس کا کہ دنیا بھر ازار بنا رہا ہے صرف یہ نہیں یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے میرا خیال ہے کہ آپ سب اور آپ سب سے سپورٹ کیا الحمدللہ سارے معاملے میں یہ ہم سب کا امیشن ہے اور میں آج آپ سب بھائیوں کے توسط سے انشاءاللہ آپ کو یہ خیال دلاتا ہوں کہ کچھ مہینوں میں نہیں کچھ ہفتوں میں نہیں کچھ دنوں میں شف شف جیل کے پیچھے ہوگا ہے ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں کی دیانت دائی ہے اب یہ شف شف کے معاملے میں میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سب کو بتا رہا ہوں مینیمپ جو آفر آئی ہے کچھ چالیس کروڑ کی ہے اس لیے کہ عرب پتی آدمی ہے گیرہ عرب کی تو صرف اس نے پروپرٹیز خطو نبوت کے نام پر بنالی ہے تو وہ اپنی امپائر برطانی کے لیے کچھ بھی بلینک چیک لے کے لوگ برطانیہ میں ہمارے ریپورٹرز کوئی بھی چاہے تصدیق کر سکتا ہے وہاں پر ہمارے ریپورٹرز کو بلینک چیک دینے کے ساتھ ڈیل کرا دے تو دیانت داری کا حدامت ہاتھ شریح چھوڑتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عزت بہت بھی جدہ کھرکتا ہے